اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو نظر و لوگ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے علاقہ شکر ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک اور ٹاپک آج میرا ہے میڈم جی کا تو اگر ان پر بات نہ کی جان بوچ کر یہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ لوگ پھر ان پر لکھیں اور یہ پھر ٹریننگ میں آجائیں تو جیسے کہ میڈم جی اپنی ایک ویڈیو میں بہت زیادہ ایکشن میں تھی کہ سماویہ ویڈیو نہیں بنائے گی سماویہ یوٹیو پر کام نہیں کرے گی تو میڈم جی سماویہ کو یوٹیو پر آپ ہی لے کے آئی تھی آپ ہی اس کو ویڈیو میں لے کے آتی تھی تو بہت بڑھ چڑھ کے لے کے آتی تھی اب وہ اپنے تدیال والوں کی ویڈیوز میں آتی ہے تو آپ کو ایشو ہو رہا ہے کہ سماویہ آتی ہے ویڈیو میں اور ویسے بھی اس کا اپنا کوئی لعدہ سے چینل نہیں ہے یا تو وہ لوگ اس سے کوئی لعدہ چینل پر کام کروا رہے ہوں تو آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہو وہ تو بس ویڈیوز میں جیسے سارے بچے آتے ہیں دوسرے آتے ہیں وہ بھی آتی ہے جیسے ان کے ماں باپ آتے ہیں ویسے وہ بھی آتی ہے کوئی خاص قسم کا کوئی سماویہ کام نہیں کر رہی ہوتی جو آپ کو اتنا زیادہ ایشو ہو گیا کہ سماویہ یوٹیو پر کام کر رہی ہے وہ بلکل بھی کام نہیں کر رہی ہے ہاں اگر اسلامی پوائنٹ او ویو سے آپ کہیں کہ سماویہ کو پردہ کرنا چاہیے اور اب وہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کو یوٹیو پر نہیں آنا چاہیے تو وہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو خود کو بھی پردہ کرنا پڑے گا کیونکہ تمام موٹوں کے لئے ایک ہی جو ہے حقوق ہے تو اس کو لے کے آنے والی بھی آپ ہی ہیں تو اب آپ بھی کریں اور اس کو بھی کروائیں بہت آپ کو آج کل لوگوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ میں اپنی تو عقل ہے ہی نہیں جو لوگ سمجھاتے ہیں بس وہی آپ بات کرتی ہیں تو یہ بھی لوگوں نے سمجھایا تھا کہ بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ جب بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی آپ یا آپ نے جانے کا پلان بنا لیا تھا پھر آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا اور ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہیں میرے بچوں کو انہیں ڈرا کے رکھا ہوا میرے بچوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ایک ویڈیو میں کسی بھی انگل پر بچے ڈرے ہوئے نہیں نظر آتے وہ تو بلکہ بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں ساف سترے نظر آتے ہیں اچھا کھاتے پیتے نظر آتے ہیں اور میڈم جی کی نا مجھے دو چار باتوں میں کافی زیادہ جھول نظر آ رہا اور وہ جھول یہ ہے تو کبھی تو یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لئے میں نے جو ہے یہ قدم اٹھایا میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں اس کا رونا دونا سنائی ہوگا تو لیکن اب یہ کہہ رہی تیس لاکھ روپے کا جہیز لے کے آئی تھی اور ایک مجھے کومنٹ بھی آیا تھا تو بلکل ایسا ہی ہے کہ ماں باپ جن کو پتہ ہو کہ کسی بند کا جو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کو تیس لاکھ روپے بھی دے تیس لاکھ کا جہیز بھی دے اور اپنی بیٹی بھی دے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا تو جنر مجھے کومنٹ کیا بلکل ٹھیک بات کیا آپ نے پیرنٹس کو پتہ چلیے کہ ایک بندے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے چلو بیٹی دینے کا ترسک وہ کر رہے ہیں اور اتنا پیسہ بھی ساتھ دے دیں کبھی ایسا ہوئی نہیں سکتا تو میڈم جی آپ خود بتا دیں کہ اس میں جو ہے سچائی کتنی ہے اور کون سی بات آپ کی سچ ہے اور میڈم جی ایک بات اور کانڈلی یہ بھی بتا دیں کہ کون سی عدت آپ نے گزاری ہے کہ آپ شہر کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہن رہی ہیں اور ان کے گھلے لگ رہی ہیں بقول آپ کے آپ کہہ رہی تھی جی میں ان کے ساتھ کوئی میہ بیوی والا رشتہ نہیں رکھنے چاہتی تھی اور مجھے مار پڑتی تھی اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا تو گھلے لگ لگ کے کیوں تصویریں کھچواتے رہی ہیں اور ویڈیو بنواتی رہی نہ چوڑیاں پہنتی اگر ان کو پتا ہوتا تو ایسا وہ بھی کبھی نہ کرتے تو اس کا مطلب یہی کہ آپ نے چھپ کے تنسیق کروائی اور چھپ کے عدد پوری کیا تو یہ کسی قسم کی نہ عدد ہوئی ہے نہ آپ کی ڈیورس ہوئی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے بے کف بنا سکتے اور مجھے حیرت آتی ہے ان لوگوں پہ جو آ کے آپ کی ویڈیوز میں کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے ہیں نہ ہو سکتا ان میں بھی کوئی کمیہ ہو لیکن آپ بھی کوئی اتنا اچھا کارنا مسار انجاب نہیں دیکھے آئی جو لوگ آپ کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہاں جی اس بات سے مجھے بات یاد آئی بھائی صاحب کی جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے تو ایک نوکھی ہی بات کر دیا جی ایکس فادر ایکس وائز زیڈ فادر کبھی آپ نے سنے میں نے تو آج تک نہیں سنے جی انہوں نے شکر ہے ایکس منایا کہیں وائز زیڈ فادر نے بنا دیا بھائی صاحب پیرنٹس کبھی بھی ایکس وائز زیڈ نہیں ہوتے پیرنٹس ہمیشہ پیرنٹس ہی رہتے ہیں ہاں جی ایکس وائز ضرور ہو سکتی ہے ایکس عزبن بھی ہو سکتا ہے لیکن پہلی دفعہ سنے جی ایکس فادر اور ماں تو ان کی آپ نے ایکس بنا ہی دی ہے اب قول آپ کے اب آپ ان کے جو ہیں باپ کو بھی ایکس بنانا چاہتے ہیں تو پلیز ایسا ظلم ان محصوم بچوں پر نہ کریں اور میڈم جی کو اگر اتنی بچوں سے محبت ہوتی ہے اتنی پرواہ ہوتی نا تو عورت مرتی مرت جاتی ہے لیکن اپنا بچہ نہیں چھوڑتی لیکن یہ پتہ نہیں کس قسم کی عورت عورت اب روتی ہے میرے بچے میرے بچے پتہ نہیں اب سچ میں روتی ہے کہ اب یہ جھوٹ موٹ کر رونا روتی ہے ہر دوسرے دن اس کو دورہ پڑتا ہے ویوز کے لیے شاید دورہ پڑتا ہے اور جان پوچھ کے جب اس پر لوگ باتیں بنانا چھوڑ دیتے ہیں اس کی جو ہے کیا کون اس کی بستی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو جان پوچھ کے یہ دونوں جو ہیں پتہ نہیں میہ بیوی ہیں یا نہیں ہے دونوں ایسا ڈراما لگاتے ہیں کہ پھر سے کچھ لوگوں کو ان پر جو ہے بات کرنے کا موقع ملی اور یہ پھر سے ہیڈ لائنز میں آئے تو اب دو تین دن سے میں اپنی ہی ویڈیوز لگا رہی تھی لیکن یہ پھر سے ہیک ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں بندے کو بات کرنی پڑتی ہے اور پھر سے مجھے حیرت آ رہی ہے کہ سماویہ یوٹیوب پر کام نہیں کرے گی تو بیہن میری سماویہ کو آپ اپنے پاس لے آو گے تو میں دیکھوں گی آپ کیسے نیوز سے ویڈیوز بنوا گئے اور اس بات سے پھر مجھے ایک بات یاد آئی کہ جی میڈم جی روز کہتی ہیں بس کیس جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے ہونے والا ہے پتہ نہیں آپ کہاں رہتی ہیں شاید آپ پاکستان سے پہٹ سے آئیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنی جلدی جو ہے کسی بھی کیس کی سنوائی نہیں ہوتی لوگوں کو سالوں سال ہو جاتے ہیں لوگ کی جوتیاں گھس جاتی ہیں بعض اوقات تو کیس اس ٹائم ہوتے ہیں جب وہ بندہ ہی دنیا سے جا چکا ہوتا ہے تو پتہ نہیں آپ کا کیس کیسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ فٹا فٹا آپ کے حق میں ہو جائے گا جو آپ نے کارنامہ سار انجام دیا ہے تو شاید جو عدالت آپ کو ملنے کا تو دے دے آرڈر لیکن بچے شاید آپ کے پاس کبھی بھی نہیں بھیجے گی کیونکہ بچوں کے لئے سب سے زیادہ سیف جگہ جو اس کے باپ کا غیر ہے کیونکہ وہ اس کے خونی رشتے ہیں یہاں پہ اس کا خون بچوں کا خونی رشتہ کسی ذنیہ سوائے آپ کے اس لئے عدالت وہیں پرافر کرتی ہے جہاں پہ بچے کے خونی رشتے ہوں ہاں اگر باپ یا باپ کی ڈیتھ ہو جائے اللہ نہ کرے یا کچھ ایسا سین ہو جائے تو اس کے بعد جو بچے ننیال والوں کو ملتے ہیں ماں کو پھر بھی نہیں ملتے لیکن چلے دیکھ لیتے ہیں میڈم جی کو پتہ نہیں کون اتنی زیادہ خوش فیمیوں میں ڈال رہا ہے کہ جی تین چار مہینوں میں میڈم جی کیس جیتنے والی ہے تو چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے لیکن میں تو یہی دعا کروں گی کہ وہ ہی ہو جو بچوں کے حق میں بہتر ہو کیونکہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ عورت کبھی بھی اپنے بچوں کی حفاظت کی حفاظت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنے ہی کھیل تماشوں میں لگی رہتی جیسے ہوتلنگ کا بہت زیادہ شوک ہو گیا آج کل تو یہ ہوتل پہنچی اور بچوں کے ساتھ پیچھے کوئی حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو بس دعا یہی ہے بچوں کے حق میں جو ہو اچھا ہو تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا ٹھیر سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ